آج کی بڑی خبر یہ ہے اس سمیں کی کہ راہل گانڈی نے اتر پردیش کی رائے بریلی سیٹ کے لیے کیرل کی وائناڈ سیٹ کو چھوڑ دیا ہے اور اب ان کی جگہ ان کی بہن پریانکہ گانڈی وادرا وائناڈ سیٹ سے اپ چناؤ لڑیں گی اور یہ ان کے راجنتک جیون کا پہلا چناؤ ہوگا پریانکہ نے کہا ہے کہ وہ وائناڈ سیٹ سے اپ چناؤ لڑنے کے لیے بہت اتصاہت ہیں جبکہ راہل گانڈی نے کہا ہے کہ وائناڈ سیٹ کو چھوڑنا ان کے لیے آسان نہیں تھا بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن انہوں نے یہ فیصلہ لیا جس سے رائے بریلی اور وائناڈ کے لوگوں کو اب دو دو سانسد مل سکیں گے یعنی وائناڈ کو بھی ایک سانسد ملے گا اور رائے بریلی کو بھی ایک سانسد ملے گا اور دونوں ہی ایک ہی پریوار کے ہوں گے یوپی میں جب یہ ہاتھ رس کا یہ حادثہ ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں تو وہ لڑکی لڑ سکتی ہے وہاں سے اور ہمارے پاٹی کے طرف سے میں ان کو دھنیوا دیتا ہوں کیونکہ بہت کٹینائی میں بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور میں بہت ہی ان کا آبھاری بھی ہوں کیونکہ انہوں نے اتنی کوشش کر کے ایک تو اتر پردیش میں بہت سی جیت دلائی دوسرے جگے جو ہم کھوئے ہوئے سیٹ تھے ہمیں تھی اس کو انہوں نے کیا میرا رائے بریلی سے اور وائناڈ سے ایموشنل کنیکشن ہے پچھلے پانچ سالوں میں میں وائناڈ کا ایم پی تھا اور وائناڈ کے سب لوگوں نے ہر پارٹی کے لوگوں نے پیار دیا تو اس کے لیے میں دل سے دھنیواد کرتا ہوں اور پوری زندگی اس کو یاد رکھوں گا پریانکہ وائناڈ سے چناؤ لڑے گی مگر میں بھی پیریوڈکلی وائناڈ جاؤں گا خود خوشوم ہے ہم ہماری ہاپی تو بے ایموشنل کنیکشن ہے اور ہماری بریلی کے ساتھ تو میرا بہت ہی پرانا رشتہ بھی ہے اور بیس سالوں سے میں نے کام کیا ہے دونوں رائے بریلی اور امیتھی میں تو وہ رشتہ تو کہیں مطلب کسی بھی طرح سے ٹوٹ نہیں سکتا اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم دونوں ہیں بھائیہ کی میں مدد رائے بریلی میں بھی کروں گی اور جیسے انہوں نے کہا ہم دونوں رائے بریلی میں بھی ہم دونوں موجود ہوں گے اور وائناڈ میں دونوں کو دونوں کو دو سانسد مل رہے ہیں سمپلزی بات ہے اس بار رائے بریلی اور وائناڈ میں راہل گاندھی کی جیت کا انتر ساڑھے تین لاکھ وٹوں سے زیادہ کا رہا اور ان دونوں ہی سیٹوں پر انہیں بڑی جیت ملی اور اسی وجہ سے انہوں نے ایسا فیصلہ لیا جس سے رائے بریلی کی سیٹ بھی پریوار کے پاس رہے اور وائناڈ کی سیٹ بھی انہی کے پاس یا ان کے پریوار کے پاس رہے اور پچھلے ہفتے وائناڈ کی ایک ریلی میں راہل گاندھی نے تب یہ کہا بھی تھا کہ وہ اس بار کچھ ایسا فیصلہ لیں گے جس میں رائے بریلی کے لوگوں کی بھی خوشی ہوگی اور وائناڈ کے لوگوں کی بھی اس میں خوشی رہے گی تب انہوں نے کہا تھا میں بڑی دوویدہ میں ہوں اور سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کون سی سیٹ رکھوں اور کون سی چھوڑوں لیکن جو بھی فیصلہ کروں گا انہوں نے کہا میرے دماغ میں کچھ آیا ہے جس سے دونوں جگہ کے لوگ خوش رہیں گے آپ فáb Queensfield آپ ونا کو چھوڑوں گا ہم اپناؤ120 mm اتحدjugے دونوں گا آپ ویملار طور پر کروں گا آپ کو چھوڑوں گا تو آج برادیش اس فیصلے کا ایک بلیک ان وائٹ ویشریشن دیکھنا چاہتا ہے اور اس ویشریشن کو آپ ان تین ان سات باتوں میں سمجھ سکتے ہیں پہلی بات اگر باون برش کی پریانکہ گاندی وادرا وائناڈ سیٹ سے اپچناف جیت گئیں تو گاندی پریوار کے تین سدس سے اس بار سانسد بن جائیں گے جن میں سونیا گاندی راج سبا کی سانسد ہیں راہل گاندی رائی بریلی سیٹ سے لوگ سبا کی سانسد اور پریانکہ گاندی وادرا وائناڈ سیٹ سے سانسد بن سکتی ہیں اگر وہ جیت گئیں تو گاندی پریوار کے تین سدس سے ایک ساتھ سانسد میں موجود رہیں گے دوسرا راہل گاندی نے رائے بریلی کی سیٹ کو اس لیے اپنے پاس رکھا کیونکہ اس سیٹ کو گاندی پریوار اپنی پارمپرک سیٹ مانتا ہے اور اس سیٹ سے راہل گاندی کا سانسد بنے رہنا یہ بھی بتاتا ہے کہ کانگریس راہل گاندی کی موجودگی اتر پردیش میں زیادہ دیکھنا چاہتی ہے جو ہندی ہارٹ لینڈ والے راجوں میں سب سے وشال راجے ہے اور اسی اتر پردیش میں اس بار سب سے بڑا الٹ پھیر بھی ہوا ہے اور بی جے پی کو انتیس سیٹیں کم ملی ہوئے تیسری بات اس فیصلے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کانگریس کو خود اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ راہل گاندی دونوں ہی سیٹوں سے اتنی آسانی سے چناؤ جیت جائیں گے ورنہ کانگریس پہلے ہی پریانکہ گاندی وارڈرہ کو وائناٹ سے چناؤ لڑنے کے لیے ٹکٹ دے سکتی تھی تو دیکھئے یہاں پر بڑی بات یہ ہے کہ اگر پریانکہ گاندی وارڈرہ پر اتنا ہی وشواس تھا کانگریس پارٹی کو تو پھر جب لوگ سوا کا چناؤ چل رہا تھا اس سمیں پریانکہ گاندی وارڈرہ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا امیٹی سے ٹکٹ دے سکتے تھے رائے واریلی سے ٹکٹ دے سکتے تھے وائناٹ سے ٹکٹ دے سکتے تھے لیکن اس سمیں پریانکہ گاندی وارڈرہ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا چوتھی بات راہول گاندی نے یہ فیصلہ شاید اس لیے بھی لیا کیونکہ وائیناڈ کی تلنا میں رائی بریلی کی سیٹ پر جوکھم زیادہ ہے پریانکہ گاندی وادرا کے لیے اور اگر پریانکہ رائی بریلی سیٹ سے اپچناو لڑتی ہیں تو انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی لیکن وائیناڈ میں ان کے لیے اپچناو زیادہ مشکل نہیں رہے گا اور وائیناڈ میں جو پورا اس کی جو سرنچنہ ہے جو کاسٹ کومبینیشن ہے وہاں پر جو دھرم کا جو کومبینیشن ہے وہ کانگریس پارٹی کو بہت سوٹ کرتا ہے رائی بریلی سے کہیں زیادہ سوٹ کرتا ہے وائیناڈ پانچوان پریانکہ گاندی وادرا اگر وائیناڈ سے اپچناو جیت گئیں تو گاندی پریوار کے پاس اپنی ایسی تین سیٹیں ہو جائیں گی جنہیں وہ اپنی مضبوط سیٹیں کہہ سکتے ہیں ان میں پہلی ہے رائی بریلی دوسری امیٹھی اور تیسری ہے وائیناڈ کی سیٹ چھتا پوائنٹ کانگریس نے پریانکہ گاندی وادرا کے لیے امیٹھی کی سیٹ کو خالی نہیں کروایا جہاں سے کیل شرمہ چناو جیت کر آئے جبکہ انہوں نے خود یہ کہا کہ گاندی پریوار جب کہے گا وہ اس سیٹ کو امیٹھی سیٹ کو خالی کر دیں گے لیکن گاندی پریوار نے کشوری لال شرمہ سے ان کی سیٹ خالی نہیں کروائی اور اس سے یہ سندیش گیا کہ گاندی پریوار نے واقعی میں اس بار کیل شرمہ کو موقع دیا ہے اور ان کی جیت کا سمبان بھی گاندی پریوار نے کیا ہے تو اس سے ایک بات ساف ہو گئی کہ کیل شرمہ اب امیٹھی کے سانسد بنے رہیں گے انہیں امیٹھی کی سیٹ خالی کرنے کی آوشکتہ اب نہیں پڑے گی ساتھوہ پوائنٹ یہ کہ پریانکہ گاندی وادرا کے چناوی راجنیتی میں آنے سے اب کانگریس میں ان کا قد پہلے سے بڑھ جائے گا اور لوگ سوا میں راہل گاندی اور پریانکہ گاندی وادرا آپ کو ایک ساتھ دکھائی دیں گے جبکہ ایک زمانے میں اندرہ گاندی چاہتی تھی کہ سنجے گاندی اور راجیو گاندی ان کے دونوں پتر یہ دونوں ہی لوگ سوا کے سدس سے بنے لیکن راجیو گاندی اس سمیں راجنیتی میں آئے جب سنجے گاندی کی درگھٹنا میں ایک درگھٹنا میں ان کی مرتیو ہو چکی تھی اس لیے اندرہ گاندی کا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہو پایا کہ وہ اپنے دونوں پتروں کو ایک ساتھ سنسد میں دیکھ پائیں لیکن سونیا گاندی کا یہ سپنا ضرور پورا ہو گیا ہے جب ان کے دونوں ہی بچے راہل گاندی اور پریانکہ گاندی وادرا اگر وہ جیت جاتی ہیں تو تو دونوں سنسد میں دکھائی دیں گے اور یہ تینوں ہی لوگ اب سنسد کے سدس سے بن جائیں گے یہاں ایک وچار یہ بھی ہے کہ راہل گاندی نے وائناڑ کی سیٹ کانگریس کے کسی اور نیتا یا اور کارے کرتا کے لیے خالی نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی بہن کے لیے یہ سیٹ خالی کی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پریوارباد کی راجنیتی میں صرف پارٹیاں ہی نہیں بلکہ سیٹوں کو بھی راجنیتی پریوار اپنا بنا لیتے ہیں اپنا مان لیتے ہیں تو آج راہل گاندی نے یہ بتا دیا پورے دیش کو کہ وائناڑ ان کی سیٹ ہے اور ان کے پریوار کی سیٹ ہے اور وہ اپنے پریوار میں کسی کو بھی وہاں سے نیوخت کر سکتے ہیں اور اسی لیے اب انہوں نے اپنی بہن کو وہاں سے چناو لڑنے کے لیے بھیجا ہے اور اس سے گاندی پریوار کے خلاف جو پریوارباد کے آروپ لگتے ہیں لگاتار یہ آروپ اور زیادہ مضبوط ہوں گے یہاں آپ کے لیے ایک ایک ایکسٹر جانکاری یہ ہے کہ ورش انیس سو ستتر میں رائیبریلی سیٹ سے چناو ہارنے کے بعد جب انیس سو اسی میں اندرہ گاندی نے دو لوگ سبا سیٹوں سے چناو جیتا تھا ان میں پہلی سیٹ اتر پردیش کی رائیبریلی اور دوسری سیٹ تھی آندر پردیش کی میڈک سیٹ اور اس سمیں اندرہ گاندی نے رائیبریلی سیٹ کو چھوڑ دیا تھا اور میڈک سیٹ کو اپنے پاس رکھا تھا جبکہ راہول گاندی نے رائیبریلی کو اپنے پاس رکھا اور وائناڈ سیٹ کو اپنی بہن کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ سبا سپیکر کا پد کسے ملے گا اور یہ پد اتنا مہتپون کیوں کیا کہ آپ لگاتار یہ بات سن رہے ہوں گے کہ لوگ سبا کے سپیکر کے پد پر سب کی نظر ہے اور بی جے پی کے جو سہیوگی دل ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی آدمی سپیکر بنے اور بی جے پی بھی یہ چاہتی ہے کہ سپیکر ان کا کوئی نیتہ بنے سوٹروں کے مطابق پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بی جے پی لوگ سبا سپیکر کا پد اپنے پاس رکھے گی اور ڈپٹی سپیکر کا پد انڈی اے کے گھٹک دلوں کو دے سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی جس سانسد کو لوگ سبا کا سپیکر بنائے گی اس کے نام پر انڈی اے کے گھٹک دلوں اور وپکشی دلوں کے ساتھ سہمتی بنانے کی ذمہ داری اس بار رکشہ منتری راجنات سنگھ کی ہوگی یہ بھی ایک بڑا بدلاوہ دیکھنے کو مل رہا ہے جب راجنات سنگھ کو یہ پورا سمن میں کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اور راجنات سنگھ سارے بپکشی دلوں سے بات کریں گے انڈی اے کے گھٹک دلوں سے بھی بات کریں گے اور پھر وہ یہ تیہ کریں گے کہ بی جے پی کی اور سے لوگ سبا کا سپیکر کا پد کسے دیا جائے گا اور یہ سارا سمن میں کرنے کی ذمہ داری اس بار راجنات سنگھ کو دی ہے آپ سوچئے کرن ریجیجو کو پارلیمنٹری افیرز منسٹر بنایا ہے لیکن یہ ذمہ داری ان کو نہیں دی گئی بلکہ راجنات سنگھ کو دی گئی ہے اور اس بار بی جے پی چاہتی ہے کہ وہ جس سانسد کو لوگ سبا سپیکر کے لیے چنے اسے زیادہ سے زیادہ بپکشی سانسدوں کا بھی سمرتھن پرابت ہو تاکہ پردھان منتری موڈی اپنی گڑھ بندن سرکار کو مضبوط ستی میں رکھ سکیں اور آپ کو یاد ہوگا ابھی ایک دن پہلے ہی کرن ریجیجو جو کی پارلیمنٹری افیرز منسٹر ہیں وہ بی جے پی آپ کیجئے گا کانگریس کے عددیکش ملکار جن کھڑگے سے ملنے کے لیے بھی گئے تھے تو لوگ سبا سپیکر کا پد سب سے محکم ہوتا ہے کیونکہ سنسد کے سطر کے دوران لوگ سبا کے سنچالن کے ذمہ داری سپیکر کی ہوتی ہے سپیکر کے پاس یادکار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سانسد کے خلاف انوشاسن ہیمتہ کے لیے اسے صدن کی کاروائی سے نلمبت کر سکتا ہے ستہ پکش اور وپکش کے بیٹھ جب کسی مدے کو لے کر دوندو اور ویواد کی استطیق ہوتی ہے تو ایسے میں لوگ سبا سپیکر ہی سارے فیصلے لیتے ہیں اور ان کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے لوگ سبا کا ایجنڈا بھی سپیکر دوارہ ہی تیہ کیا جاتا ہے کون کب کب سوال پوچھے گا کس کو موقع ملے گا بولنے کا کس کو نہیں ملے گا کس کو کتنا سمیں ملے گا یہ سب وہ تیہ کرتے ہیں کسی بھی شہ پر لوگ سبا میں بحث ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہوگی تو کتنے گھنٹے اور کتنے دن ہوگی یہ فیصلہ بھی سپیکر ہی کرتے ہیں جب وپکش سرکار کے خلاف عوشواس پرستاو لاتا ہے تو اس پرستاو کو منظور کرنے اور خارج کرنے کا فیصلہ بھی سپیکر ہی کرتے ہیں اور لوگ سبا میں بل پر کسی بل پر ووٹنگ بھی سپیکر ہی کراتے ہیں اور بحث کے دوران کس سانسد کو کتنی دیر بولنے کا موقع ملے گا یہ بھی فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ سبہ سپیکر کا پد اتنا مہتپون کیوں ہے اور بی جے پی اس پد کو انڈیے کے گھٹک دلوں کو کیوں نہیں دینا چاہتی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 26 جون کو پردان منطری مودی لوگ سبہ سپیکر کے نام کا پرستاو رکھیں گے اور لوگ سبہ سپیکر کا پریچے اپنے منطری منڈل سے بھی وہ کروائیں گے اب ہم ای وی ایم کی اگنی پرکشہ کا آپ کے لیے ایک ویشیشن کریں گے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی چناو کے نتیجہ آنے کے بعد ایک بار کو یہ لگا کہ اب لوگ ای وی ایم پر شک نہیں کریں گے سوال نہیں اٹھائیں گے لیکن ایلون مسک کے ایک سوشل میڈیا کے پوسٹ کے بعد اب پھر سے بھارت میں ای وی ایم کے حیک ہونے کی چرچہ نے زور پکڑ لیا ہے مشہور ادیوگ پتی ایلون مسک نے کہا ہے کہ ای وی ایم کے حیک ہونے کا خطرہ بہت بڑا ہے اور اس لیے ای وی ایم کو پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی حیک ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی بھی مشین حیک ہو سکتی ہے اور اس لیے امریکہ سے ای وی ایم کو سماپ کر دینا چاہیے ایلون مسک نے یہ ٹپنی روبرٹ ایف کینیڈی جونئر کے ایک بیان پر کی جو امریکہ میں اس سال ہونے والے راشپتی پت کا چناو لڑ رہے ہیں روبرٹ ایف کینیڈی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پیورٹو ریکو میں ہوئی پرائمری چناووں کے لیے ای وی ایم سے ووٹنگ کرائی گئی تھی جس میں بہت ساری گڑھ بڑیاں پائی گئی اور اس لیے انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب چناو ای وی ایم سے نہیں بلکہ بیلٹ پیپر سے ہونا چاہیے اور انہوں نے یہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اور کہا کہ ای وی ایم میں گڑھ بڑیاں ہو رہی ہیں اور اس بار کا چناو بیلٹ پیپر سے ہونا چاہیے اور اسی بیان پر ایلون مسک نے لکھا کہ ای وی ایم کو اب ختم کر دینا چاہیے لیکن بھارت کی راجیتی اتنی وچتر ہے کہ ہمارے دیش میں ایلون مسک کے اس بیان کو آدھار بنا کر ای وی ایم کا ورود ہو رہا ہے اور اس معاملے کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے ایلون مسک نے یہ کہا ہو کہ بھارت میں استعمال ہونے والی ای وی ایمز بھی ہیک ہو سکتی ہیں اور انہیں بند کر دینا چاہیے جبکہ سچ یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ میں استعمال ہونے والی ای وی ایمز میں زمین آسمان کا انتر ہے تو اس میں دو باتیں ہیں ای وی ایم پر تو ایک الگ بحث ہمارے دیش میں چلی رہی ہے لیکن ہم ویدیشی لوگوں کی رائے کو کتنا مہتو دیتے ہیں آپ یہ دیکھئے ایلون مسک امریکہ میں بیٹھ کر ایک ٹپنی کرتے ہیں اور ہمارے دیش کے لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ اب تو ایلون مسک نے بھی سرٹیفیکٹ دے دیا اور ایلون مسک نے بھی کہہ دیا کہ ای وی ایم ہےک ہو سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ایک سچائی ہو گئی اور اب بھارت کو بھی ای وی ایم بند کر دینی چاہیے کیوں کیونکہ ایلون مسک نے ایسا کہہ دیا یعنی ہمارے دیش میں ایلون مسک کے کسی بھی بیان کا مہتو دیکھی ہے جبکہ ہم نے اپنے چناؤ کروائے ہیں ہم نے اپنی سرکار چنی ہے ہمیں کیا نیتیاں بنانی ہے کیا فیصلے کرنے ہیں وہ ہماری سرکار کرے گی کیونکہ ہم چناؤ میں اپنی سرکار کو چنتے ہیں لیکن یہ فیصلے بھی ہم ایلون مسک سے کروا رہے ہیں مودی سرکار میں آئی ٹی منتری رہے راجیو چندر شکر نے ایلون مسک کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ایلون مسک جو کہہ رہے ہیں وہ بات امریکہ یا ایسے دیشوں کے لیے تو لاغو ہو سکتی ہے جہاں ایسی ای وی ایم سے استعمال ہوتی ہیں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہوتی ہیں لیکن بھارت میں استعمال ہونے والی ای وی ایم ان سے الگ ہیں کیونکہ ان میں نہ تو کوئی کنیکٹیوٹی کا فیچر ہے نہ بلو ٹوٹھ ہے نہ وائ فائی ہے اور نہ ہی یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے دیش کے بپکشی نیتاؤں نے ایلون مسک کی سٹپنی کو بھارت میں استعمال ہونے والی ای وی ایم سے جوڑ دیا اور یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اگر ایلون مسک ای وی ایم کو اسورکشت بتا رہے ہیں تو ای وی ایم صحیح ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اگر ایلون مسک جیسے رکھتی نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہماری ای وی ایم خراب ہے راہل گاندی نے ای وی ایم کو ایک ایسا بلیک باکس بتایا جن کی جانچ کی اجازت کسی کو نہیں جبکہ کانگریس پارٹی اکھلیش یادو اور باقی بپکشی دل اور ان کے نیتہ بھی اب یہی بات کر رہے ہیں کہ جب ایلون مسک نے کہہ دیا کہ ای وی ایم ہیک ہو سکتی ہے تو ہمارا چناوایوک اور سرکار اس بات کو کیوں نہیں مانتے لیکن یہ بپکشی نیتہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ ایلون مسک نے جن ای وی ایم کو اصورکشت بتایا ہے وہ ای وی ایم 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 کی ہیں جہاں ووٹنگ مشینز انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں جبکہ بھارت میں ایسی ای وی ایم ہیں ہی نہیں بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کے لوگ ایلون مسک کے اس بیان کو ہمارے دیش کی ای وی ایم سے جوڑ کر دیکھیں اس کے لیے یہ وپکشی نیتا اس کے ساتھ میں ممبئی کی ایک خبر کو بھی لگاتار پوسٹ کر رہے ہیں جو ایک اخبار نے پرکاشت کی اس اخبار نے اپنے رپورٹ میں آروپ لگایا تھا کہ نارتھ ویسٹ ممبئی کی لوگ سبا سیٹ پر مت گڑنا کے دن ای وی ایم میں چھیڑ چھاڑ کی گئی اور موبائل فون پر آئے ایک اوٹی پی سے ای وی ایم کو انلاک کیا گیا یہ وہی لوگ سبا سیٹ ہے جہاں سے ادھو تھاکرے کی پارٹی کے امیدوار آمول کرتی کر ایک ناتھ شندے کی پارٹی کے امیدوار رویندر وائکر سے صرف اڑتالیس ووٹوں سے چناو ہارے ہیں یعنی دونوں کے بیچ میں صرف اڑتالیس ووٹوں کا انتر ہے اور اس اخبار نے اپنے رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اس ہار کا کارن ای وی ایم میں ہوئی گڑ بڑی ہے جبکہ چناو آئیوگ نے ان آروپوں کو پوری طرح غلط بتایا اور کہا کہ جب ای وی ایم میں کوئی سرور ہے ہی نہیں کوئی انٹرنیٹ ہے ہی نہیں تو پھر ای وی ایم اوٹی پی سے کیسے انلاک ہو سکتی ہے اور اس اخبار نے اپنے رپورٹ میں یہ جھوٹ کہا اور اب اسی جھوٹ کو وپخش کے تمام بڑے نیتا ایلون مسک کے بیان کے ساتھ ملا کر وائرل کر رہے ہیں اور ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جیسے ایلون مسک نے ممبئی کی اس گھٹنا کو لے کر کہا کہ ای وی ایم سرکشت نہیں ہے جبکہ سچا یہ ہے کہ ممبئی کو لے کر جو خبر اس اکبار نے چھاپی وہ خبر غلط تھی جس کے لیے چناو آئیوگ نے اس اکبار کو ایک نوٹس جاری کیا اور اس کے بعد اکبار نے بھی اب اس غلط خبر کے لیے معافی مانگ لی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اکبار نے ای بی ایم میں گڑھ بڑی پر غلط جانکاری والا لیک تو اتنا بڑا چھاپا بڑی بڑی ہیڈ لائن کے ساتھ لیکن جب پشتی کرن دینے کی باری آئی تو وہ اتنے چھوٹے سے کولم میں پرکاشت کیا گیا کہ شاید کسی کی نظر بھی نہ پڑے اس پشتی کرن کے باوجود آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چار جون کو نتیجوں کے دن ممبئی میں کیا ہوا تھا اور اگر اوٹی پی سے ای بی ایم انلوک نہیں ہوئی تو پھر یہ اوٹی پی تھا کس کے لیے اس معاملے میں پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے اس کے مطابق یہ جانکاری صحیح ہے کہ اس دن کاؤنٹنگ سینٹر پر ایک ویکتی موبائل فون استعمال کر رہا تھا جبکہ مت گڑنا کندر کے اندر کسی بھی ایجنٹ کو موبائل فون لے جانے کی انومتی نہیں ہوتی تو بڑی بات ایک یہ ہے کاؤنٹنگ سینٹر میں ایک ایجنٹ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل فون کا استعمال کر رہا ہے یہ غیر قانونی ہے پولیس نے جب اس کاؤنٹنگ سینٹر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرو کے فوٹیج کی جانچ کی تو پتا چلا کہ موبائل فون استعمال کرنے والا ویکتی کوئی اور نہیں بلکہ ایک نات شندے کی پارٹی کے امیدوار ربیندر وائکر کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام ہے منگیش منگیش نے دینیش نام کے ایک متدان کرمی سے اس کا موبائل فون مانگ کر اپنے کچھ لوگوں کو فون کیا جبکہ یہ موبائل فون اصل میں مت گڑنا کی پرکریا کا حصہ تھا چناؤں میں ووٹوں کی گنتی کے لیے جس انکر سسٹم پر کام ہوتا ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے اوٹی پی اس میں فیڈ کیا جاتا ہے اور اسی اوٹی پی کے لیے اس موبائل فون کو اندر لانے کی اجازت دی جاتی ہے صرف ایک فون کو کیونکہ اس کے اندر اوٹی پی فیڈ کیا ہوا ہے لیکن جو چناؤ آئیوگ کے کرمچاری ہیں اس نے یہ موبائل فون چناؤ جیتنے والے امیدوار کے رشتہ دار کو دے دیا ایک فون کرنے کے لیے جس کے بعد چناؤ آئیوگ نے آروپی متدان کرمی کو نلمبت کر دیا ہے اور اب پولیس بھی اس معاملے میں اس کے خلاف کاروائی کر رہی ہے کیونکہ یہ غیر قانونی بات ہے لیکن ادھا بھاکرے کی پارٹی اور ممبئی کی سیٹ سے چناؤ ہارنے والے امول کرتی کر کا کہنا ہے کہ اس دن ای بی ایم سے ہوئی ووٹوں کی گنتی میں وہ ایک ووٹ سے آگے تھے یعنی وہ ایک ووٹ سے چناؤ جیت گئے تھے جبکہ پوسٹل بیلٹ کے ووٹوں کو ملا کر ایک ناچندے کی پارٹی انچاس ووٹوں سے آگے تھی لیکن اس دوران پوسٹل بیلٹ کے ایک سو دس ووٹ رد کر دیے گئے اور جب انہیں دوبارہ سے گنا گیا تب بھی ان ووٹوں کو انویلڈ ہی مانا گیا جس کی وجہ سے امول کرتی کر صرف اٹھالیس ووٹوں سے ہار گئے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی یہ ہار ای بی ایم میں ہوئی دھاندلی کی وجہ سے ہوئی ہے جبکہ چناؤ آئیوک کہتا ہے کہ ای بی ایم میں گڑھ بڑی سمبھوی نہیں ہے اور ای بی ایم کا اوٹی پی سے کوئی لینہ دینا نہیں اور یہ بات اب اس مددے پر خبر چھاپنے والے اخبار نے بھی مان لی ہے لیکن سوچئے ہمارے دیش کے بپکشی نیتہ جس طرح سے اس غلط خبر کے ساتھ ایلون مسک کا بیان لوگوں کے بیچ پھیلا رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایلون مسک نے ممبئی کی اسی گھٹنا پر ای بی ایم کے حیک ہونے کی بات کہی ہے جبکہ یہ بالکل غلط ہے سچائی ہے کہ ہمارے دیش میں اس طرح کی غلط اور بھرامہ خبروں پر لوگ آسانی سے وشواس کر لیتے ہیں اور اسی لئے بھارت میں راجنیتک پارٹیاں سمیدھان اور لوگتنٹر کو خطرے میں بتا کر چناو جیت جاتی ہیں اور ای وی ایم کو خطرے میں بتا کر لوگوں کو بھرامت کیا جاتا ہے اور آج بھی بالکل یہی ہوا جبکہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ دو ہزار چار سے دو ہزار چوبیس کے بیچ دیش میں ایک سو ستامن لوگ سوا اور ویدھان سوا کے چناو ہوئے جن میں پچاس سے زیادہ چناووں میں کھڑے کیے جاتے ہیں